ساکشی مہارات کے بیان پر پارٹی کے ادھک امید شاہ کو اچھ صفائی دینی پڑی میرٹ میں ہوئے ہندو سنت ساماغم میں ساکشی مہارات نے کہا کہ ہر ہندو محلہ کو کم سے کم چار بچے پیدا کرنے چاہیے انہوں نے کہا کہ اب دیش میں چار بیوی چالیس بچے والے نہیں جلیں گے ساکشی مہارات کے بیان کو امید شاہ نے ان کا پرسنل کومنٹ بتایا انہوں نے کہا کہ پارٹی کی انشاثن سمیتی اس معاملے کو دیکھے گی ہم آپ کو امید شاہ کی بات سنوائیں گے لیکن پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ساکشی مہارات نے کہا کیا تھا ایک دو بھی لوگ ہیں جو چار بیوی چالیس بچے کیا ہوگا دیش میں کوئی کاردہ نہیں ہوئی کانون نہیں چار بیوی چالیس بچے میں کہتا ہوں چار بیوی چالیس بچے ہندوستان میں نہیں چلیں گے نہیں چلیں گے نہیں چلیں گے ���ہ اور ہم ہمیں نعرہ دیا تھا دو یا تین بچے ہوتے ہیں گھر میں اچھی ہم نے مان لیا تو پھر ہمیں نعرہ دیا ہم دو ہمارے ہم نے وہ بھی مان لیا تو ہمیں نعرہ دیا تو لڑکا لڑکی ہم دو اور میں ہمارا ایک ہم نے وہ بھی مان لیا تھا اب ان بیہیمانوں نے گے ira ہم دو اور ہمارا بولو نا کیا کہ نہیں دیا ہے لڑکی سے لڑکی کی سادھی لڑکے سے لڑکی کی سادھی پچھلی سرکات ہو گئی نہیں بھتی خلاب اس لیے ہم سوامی جی کے بھاسن پر پروچنوں پر اپنے کو جوڑتی نبیدر کرنا چاہتے ہیں کم سے کم چار بچی پیدا کروں ایک ہم سادھوں مہتماؤں کو دے دو ایک وہ ہمارے پترکات پوچھے کہ شیچ پار ان لنگان ہو رہا ہے تو ایک سیما پر بھیج دو جواب دینے کے لیے کیسے بھارت کی رکشہ ہوگی ماتا ہو سن رہی ہو نا یہ ہمیں نہیں بولنا چاہیے آپ لوگوں کو بولنا چاہیے یہ کام آپ لوگوں کو کرنا چاہیے ایک سیما پر جائے گا بھارت کی رکشہ کرنے کے لیے ایک پہلاک بنے گا ایک شور بھی بنے گا بھگستین کی طرح سواستان بھوز کی طرح منگل پانڈے کی طرح کب ہوئے منگل پانڈے آج بھی آج کر رہے ہو نا آپ جیسے کسی ماں نے پیدا کیا تھا نا ہم بھی پیدا کر سکتے ہیں کہ نا ساکھیا مہراج کے بیان پر رمیت شاہ سے کئی بار سوال پوچھے گئے بار بار سوال پوچھے گئے آپ کو سنواتے ہیں بی جی پی کا دیکھش نے کیا جواب دیا وہ ان کا ویتی گھٹی پڑی ہے اس پر مجھے کوئی ریاکشن دینے کی جواب میں نے کہا نا وہ ان کا ویتی گھٹی پڑی ہے یہ ہمارا سٹینڈ ہے یہ ان کا ویتی گھٹی پڑی ہے اور اس پر کارے وائی کرنا نہ کرنا ہماری ڈسپلنگ کمیٹی دیکھے گی امیت شاہ نے اس ماملے سے کنار کر لیا لیکن موقع ملا تو کانگریس نے دیر نہیں لگائی ہرنوکا چودری سے لے کر ابھیشیک منوز زندگی تک ساتھ بولے ہرنوکا چودری نے کہا ساکھی مہراج پہلے یہ بتائیں انہوں نے خود کتنے بچے پیدا کیے ہمارے سمباداتا سندیپ سونگرد نے ہرنوکا چودری سے بات کی ساکشی مہراج نے ایک اور بیان دے دیا کہا کہ چار بچے پیدا کرنا چاہی وہ پالیسی ہم نہیں مانیں گے ہم دو اور ہمارے دو ہاں مت مانو بھائی تم نے کتنا پیدا کیا وہ تو پوچھے مہراج جی سے کہ انہوں نے کتنا پیدا کیا اور کون پالنے والے ہیں کوئی ہے تو دکھا دے تو چار سے کیا روک لکھے چودہ بھی پیدا کریں گے چالیس بھی پیدا کریں گے یہ عورت کا کام ہے مرد کا کیا کام ہے یہ ذرا سمجھا دیجئے ہمیں کیا بات کرتے ہیں ایسے نانسنس بکواس بولتے رہتے ہیں بگوا کپڑے پہن کے جو بلکل بے ذمہ داری باتیں ہوتے ہیں اور کون پالیں گے ان لڑکیوں کو یہ پال کے دیں گے ہمیں کیا بات کر رہے ہیں ان کے سکشا کے فیز باندیں گے کیا بات کرتے ہیں یہ لوگ پالنا بہت آسان چیز ہے پھر اس کے بات دیکھیں پیدا کرنا کیا ہے اور پالنا کیا ہے جو پیدا ہوتا ہے مسلمان پیدا ہوتا ہے اب دیکھیں یہ خدا جانے اور بھگوان جانے کی کون کیا پیدا ہوتا ہے میں جانتی ہوں کہ میں بھارتواسی ہوں اور سب سے پہلے یہی میرا مذہب ہے اور یہ جو بٹوارہ ہوتے جاری ہے یہ بہت افسوس کی بات ہے اور عویسی is a very intelligent man میں حیران ہوں I don't think he meant this I hope he has not meant this کیونکہ وہ بہت ہی اکل بند آدمی ہے اور ایسا تھوڑی نہ بول سکتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح پر روک لگانے کے لئے کم سے کم سینٹر سے کوئی پہل ہونی چاہیے آپ لوگ نے پچھلی بار لگاتا ہے اور مدوٹ آئے ہیں ہم نے کہا ہے کہ جس آدمی نے کھڑے ہو کے کہا مجھے ووٹ دو میں ذمہ دار ہوں میں کہوں گا میں کروں گا اب کر کے دیکھا بھائی کس بات کی شرمائے اس طرح کے بیانوں کو لے کر ایم آئی ایپ کے چیف اسدودی نویسی بھی ویوادوں میں لیکن آپ نے دیکھا کہ رنوکہ چودری ان کے بیان پر بولنے سے بچتی رہی ہم آپ کو اویسی کا بیان بھی سنوائیں گے لیکن پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ساکشی مہاراچ کے بیان پر کانگریس کے پروکتہ ابھیشیک منو سنگھوی نے کیسے پردھان منتری سے سفائی مہگی اس کی جواب دے ہی ہمیں چاہیے بڑا سپشت سیدھا پرشن ہے اور کیا بھارت کی جنسنکھیا کی نیتی بھی بدلی جا رہی ہے یہ بھی بتائیں ہمیں دوسری طرف کانگریس کے ماس سچپ ڈگویجے سنگھ نے اسدودی نویسی کے خلاف ایف آئی آر جج کرانے کی مانگ کی انہوں نے اویسی کا بیان کو خطرناک بتایا ہم آپ کو ڈگویجے سنگھ کے کوئی دنیا میں پیدا ہوتا سنو آرے سے دانو ہر کوئی دنیا میں پیدا ہوتا مسلمان پیدا ہوتا اس کا ماہور اس کے مادار اس کو دوسرے دوسرے مدبع کو لے کے چل جاتے وہ تمہاری مجھے ہر صحیح گار مفتی خلیل عمد صاحب نے کہ دین میں کوئی زور زبر استی نہیں ہدایت تو سب کے سامنے اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ دین میں کوئی زبر استی نہیں جو کوئی بھی پیدا ہوتا ہے ہمارا ماننا ہے آپ کو مانو ہمارا ماننا ہے جو کوئی پیدا ہوتا انہوں سنوان پیدا ہوتا آپ آؤ واپس اور ہم کچھ پیسہ نہیں دے سکتے بھائی آپ ہمارے گرنے کچھ بھی نہیں ہے ہم آپ کو سبتنا بول سکتے کہ دین اور دنیا کی کامیابی بھی بھیانتی آپ کو نہیں دے سکتے آجا ہم دماغ کو بنی آدم ہیں نا اب باتا مون ہے یہ ویلکوم پلیز کام بھائی ہم ہاتھ اٹھا کر آپ کو آجاو آجاو ویلکوم کام بھائی کہاں جا رہے اپنی دوریہ آجا ہے اویسی نے گھر واپسی اپیانت کا بھی مزا کھڑایا سنیے اویسی نے گھر واپسی اپیانت کے بارے میں کیا کہا گھر واپسی گھر واپسی گھر واپسی گھر کو آجاو دوریہ کس کے گھر کو آنا باگو گھر کو آنا کہتے گھر واپسی گھر واپسی ہم گھر واپسی لے جاتے بھائی گھر واپسی کہہ کا گھر گھر واپسی یاد رکھو دنیا والو یہ سن پریوار آر ایس ایس بی جی پی ہمارے پری منسٹر سن دو آپ ہمارا آخیرہ یہ ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں آئے یہ ہماری باپ کی سرزمین نہیں ہم کمام ساری کائنات کیا ہے بنی آدم ہے جس گھر گھر میں آخیر 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 یہ ہمارے باپ کی سرزمین کی اپنی تقریر میں اویسی نیوک اور بات گئی تھی خبر یہ تھی کہ گھر واپسی ابھیان میں لوگ کو پیسے کا لالش دے کر دھرم پریورتن کہا نے اس پر بھی کیا اور عزیز دوست ہو افسوس تو مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے کو تبدی کرنے کے قیمت پانچ لاکھ نہیں فائن لیکس وات اجوک فائن لیکس ارے پیادے اگر ہمارے پرانے سہر کی زبان میں جواب دو کہا تو پانچ لاکھ بول رہا پانچ لاکھ کا تو فاری زردے کا پانی تھا کہ تو تو میں فائن لاکھ سورا مسلم ٹو لاکھ سورا کرسکین کیا ہے بھائی چلیے خرید ہم پانچ لاکھ میں رسول اللہ صلی اللہ کی غلامی کا تو نکال کیا جائیں نہیں پانچ لاکھ نہیں پانچ کو نہیں پانچ ہزار کو نہیں پانچ بلین ڈالر نہیں ساری دنیا کی دولت بھی تو ہمارے ختموں میں لاکھ رکھ دوگے تب بھی ہم اسلام کو نہیں خورے گے شان اللہ 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 پر لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ پر مقدمہ دائر ہونا چاہیے اب ڈک بجے سنگھ صاحب تو ان کو تو ہم لوگ اردو میں کیا بولتے ہیں زبان کا حیضہ ہے ان کو وہ تو روز کچھ نہ کچھ ان کو بولنے کی عادت پڑ چکی ہے اگر ڈک بجے سنگھ صاحب دس سال چیف منسٹر رہے ہیں اتنے خابل میں سمجھتا تھا وہ نہیں ہے اتنے خابل وہ اگر وہ ہندوستان کے آرٹیکل نائنٹین ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی فائر ٹوئنٹی نائن پڑتے اور اس کے بعد مجھ سے سوال کرتے کبھی ایک دن بولا لیجئے سر آپ کے عدالت میں ان کو اور ہم کو دونوں کو بٹھا کر ایک بار بحث کروا لیجئے پورا دال آنے کا پانی ہو جائے گا دیکھیں میں جو اپنی بات کہا ہوں سر میں کسی پر زور زبرستی نہیں کر رہا ہوں میں نے اپنی تخریر میں اس کو بار بار اس جملے کو کہا کہ کسی پر زور زبرستی نہیں ہے یہ میرا بیلیف ہے یہ میرا آخیدہ ہے ہمارے ملک میں سر وائس پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ حامد انساری صاحب نے کہ چار ہزار چھس سو تہذیب اور ریلیجن ہے یہ اس ملک کی سٹرنٹ اور ڈیورسٹی ہے میں کبھی یہ نہیں کہا ہوں کہ ڈگوی جی سنگھ صاحب کو راشن کارٹ نہیں ملے گا اگر وہ مسلمان نہیں ہوں گے میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ڈگوی جی سنگھ صاحب ہندوستان کے اول درجہ کے شہری نہیں رہیں گے اگر وہ مسلمان نہیں ہوں گے میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ڈگوی جی سنگھ صاحب جو مذہب پر چل رہے ہیں وہ چوری کا سامان ہے تو یہ یہ ان میں اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کے ان میں فرق ہے میں کسی پر زور زبرستی کرنے کا خیال لیکن انہوں نے کہا ہے وہ سن لیجے انہوں نے کہا کہ ایم آئی ایم اور آر ایس ایس ایک ہی سکھے کے دو پہلو ہے سر میں آر ایس ایس کا ترجمان تو نہیں ہوں مگر میں ڈگوی جی سنگھ صاحب کو اور آپ کے ذریعے آپ کے لاکھوں کوروں دیکھنے والوں کے بعد بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں ہندوستان کے پروریزم اور ڈیورسٹی پر پورے پورا یقین ہے مجھے میں نے اپنے فید کی بات کی اور میں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو پورا اختیار اس کو ریجیکٹ کری آپ ہر ایک کے ہندوستان میں ہر ایک کی تیزیب ہے تمدن ہے کوئی ہمارے پرائی منسٹر نے کہا کہ ہم ہم لوگ مانتے ہیں کہ سات ہزار سال پہلے پلاسٹک سرجری تھی یہ پرائی منسٹر نے کہا کہ ڈگوی جی سنگھ صاحب پرائی منسٹر پر کیس بک کریں گے کہ سات ہزار سال پہلے پلاسٹک سرجری تھی انڈین سائنس کانگریس میں کہا گیا کہ سات ہزار آٹھ ہزار سال پہلے دو سو فیٹ کے ائرکرافٹ تھے جو ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ کھاتے تھے یہ کسی کا بلیف ہے تو کیا اس میں ہمت کریں گے کیس بک کرنے کے آپ نے تو یہ کہا کہ ہر کوئی مسلمان پیدا ہوتا ہے جب اس طرح کی سپیچ دیتے ہیں تو اس سے بھڑکیں گے نہیں لوگ پرووکیشن نہیں ہوگا سر دیکھیں سر یہ ہمارا بلیف ہے یہ ہمارا بلیف ہے اور میں نے ساتھ میں خوران کی اس آیات کا بھی ذکر کیا جہاں پہ خوران تمام لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ ریلیجن میں کمپلشن نہیں ہے ریلیجن میں فورس نہیں ہے اگر کوئی بھی اس تخریر کے پورا سنے گا سر نووت وینٹ کی میری تخریر رہی جس میں میں نے سر آئیس آئیس پر تنقید کی وہ جو لڑکا عریب مہدی عریب جو بنگلور میں پکڑا گیا اس پر میں نے کہا کہ تُو نے جھوٹا الزام لگایا قرآن کے اوپر کے قرآن گردر مارنے کے لئے کہتا ہے میں نے نوجوان مسلم نوجوانوں سے کہا کہ بھئی اگر تم کو جہاد کا اتنا شوق ہے تو مسلم محلوں میں جاؤ بچوں کو ایک گھنٹہ ٹوشن دو اگر تم کو جہاد کرنے کا اتنا شوق ہے تو اپنی بوڑھے ماباپ کی خدمت کرو اگر جہاد کرنے کا اتنا شوق ہے تو ہندوستان کی پارلیمنٹ جمہوریت میں حصہ لو اور ہم لوگ فرخہ پرس طاقتوں سے چاہے آر ایس ایس ہو بی جی پی ان سے مقابلہ کریں گے آپ نے بہت ساری اچھی باتیں کہیں ہیں بہت ساری اچھی باتیں کہیں ہیں لیکن یہ بھڑکانے والی بات سار دیکھئے آپ ایک کام کریے آپ مجھ سے زیادہ جو ایک ریلیجیس کالر ہوگا چاہے کسی بھی مکتب فکر کا ہوگا آپ ان سے پوچھ لیجئے اور جو آر ایس ایس والے جو کہہ رہے ہیں وہ تو ڈرا رہے ہیں دھمکی دے رہے ہیں کہ راشن کارٹ نہیں ملے گا دوہزار اکیس سے پہلے پورے ہندوستان کو ہندو بنا دیا جائے گا پاپولیشن کو کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم چوری کا سامان ہیں سر میں نے تو اس طرح کی بیکار اور غیر محضب زبان تو استعمال نہیں کیا میں نے کہا کہ بھائی میں نہیں 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 آپ جب آپ کے دانت میں آئے تھے میں نے اپنی بات کو رکھا میں نے کہا کہ یہ پروفیٹ محمد کے بارڈے سیلیبریشن ہے میں نے اپنی بات کو رکھا اور سر پروپیگیشن آف ریلیجن آرٹیکل ٹوئنٹی فائی میں نہیں جب آپ جب آپ ریلیجن آرٹیکل ٹوئنٹی فائی اگر میں اپنی بات کو رکھ رہا ہوں دنیا کے سامنے کہ بھائی ہمارا ماننا یہ ہے آپ مت مانیے آپ نہیں مانیں گے تو برابر آپ کو پورا رائٹ ہے مجھے بھیری بات کو نہیں ماننے گا یہ بھڑکانے والی بات نہیں ہو ویزی صاحب کی آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو گھر واپسی کے لئے پانچ لاکھ روپے دی جارہے ہیں صرف پانچ لاکھ ابھی سنا میں نے پانچ لاکھ کا تو جردے کا پانچ کھا کر تھوک دیتے ہیں سر سر یہ بھڑکانے والی بات تو وہ بھی ہے نا سر کہ آپ میرے مذہب کی خیمت مجھے کنورٹ کرنے کے لئے پانچ لاکھ کہہ رہے ہیں آپ ہی کے چینل نے آپ نے ایکسپوس کیا اس آجشور کو آپ ہی نے کہا کہ یہ پانچ لاکھ اور دو لاکھ کی بات کر رہا ہے سر کیا کسی کے ایمان کو کسی کے ضمیر کو آپ اتنے کم پیسوں میں خرید سکتے ہیں اور کسی کو توہین کر رہے ہیں آپ تو اس کا جواب تو ہم تو یہی دئے کہ بھئی آپ پانچ لاکھ کی بات کر رہے ہیں آپ ساری دنیا کی دولت لا کے میرے خدموں میں رکھو میں اپنا مذہب نہیں بدلنے والا اگر کوہ میں گریں گے تو آپ بھی کوہ میں گریں گے کیا نہیں ہم نہیں گر رہے ناظر ہم تو چا رہے کہ کوہ میں گرے ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ کوہ میں گر رہے ہیں مگر ہم کو ان کے سا پیچھے جانا نہیں ہم پورے ہندوستان کی عوام کو بتا رہے ہیں کہ آخر کیوں نے ہمارے وزیر آزم جب اعلان کیے نعرہ لگائے سب کا ساتھ سب کا وکاس وہ کیوں نہیں اپنے برادری کے ان تمام لوگوں کو روکتے یہی تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور ہماری توہین کر رہے ہیں دسمبر پندرہ تاریخ کے دن نیشنل مینورٹیز نے بنایا گیا سر جس میں پورے اخبارات میں ایک اشتیار دیا گیا کہ the test of a civilization is how it treats its مینورٹیز آپ اس طرح سے ہم کو treatment دے رہے ہیں کہ ہماری مذہب کی تبدیلی کے لئے پانچ لاکھ روپیے ہم کو کوئی ڈرارا ہے کہ وہ ایٹی ٹو پرسنٹ ہنڈڈ پرسنٹ کر دیں گے کوئی کہہ رہا ہے کہ تم چوری کا سامان ہو تو یہ کیا ہے اور میں اپنی بات کہنے کا پورے اختیار ہے میں اپنے belief پر خواہن ہوں اگر اگر سرکار سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرے ہندو اسرما دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کرے تب آپ سرکار کا ساتھ دیں گے یا تب بھی مخالفت کرتے رہیں گے ارے سر کوئی دنیا میں اگر کوئی اچھی چیز ہوگی تو کیوں نہیں ساتھ دیں گے یقینا ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ اس ملک میں بغیر اس ویکر سیکشن میں جس میں مسلمان دلچ شامل ہیں ان کو آپ ایمپاور کریں ملک طاقتور نہیں بن سکتا ہندوستان تو ایک بہت بہت ائرکرافٹ ہے اور اس ائرکرافٹ میں اگر سب لوگ بیلنس ہوں گے تو ائرکرافٹ اڑکے آسمان کی بولنگیوں کو چھوے گا اس میں کون اس کو کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے مگر ایک طرف تو یہ بات ہے دوسری طرف سے پھر ہم کو یہ اس طرح کے باتیں کی جانتے ہیں اتنی اتنی اچھی آپ نے بات کرئی ہے میں آپ کا شکریہ دا کروں وقت کم ہے حالانکہ آپ سے بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا امیچہ نے اس ماملے سے کنار کر لیا لیکن موقع ملا تو کونگریس نے دیر نہیں لگائی رنوکا چودری سے لے کر ابھیشیک منوز زندگ تک ساتھ بولے رنوکا چودری نے کہا ساکشی مہاراچ پہلے یہ بتائیں انہوں نے خود کتنے بچے پیدا کیے ہمارے سمباداتہ سندیپ سونوگرت نے رنوکا چودری سے بات کی ساکشی مہاراچ نے ایک اور بیان دے دیا کہا کہ اب چار بچے پیدا کرنے چاہیے وہ پالیسی ہم نہیں مانیں گے کہ ہم دو اور ساکشی مہاراچ کے بیان پر پارٹی کے ادھک امید شاہ کو اچھ صفائی دینی پڑی میرٹ میں ہوئے ہندو سند ساماغم میں ساکشی مہاراچ نے کہا کہ ہر ہندو محلہ کو کم سے کم چار بچے پیدا کرنے چاہیے انہوں نے کہا کہ اب دیش میں چار بیوی چالیس بچے والے نہیں چلیں گے ساکشی مہاراچ کے بیان کو امید شاہ نے ان کا پرسنل کومنٹ بتایا انہوں نے کہا کہ پارٹی کی انشاثن سمیتی اس معاملے کو دیکھے گی ہم آپ کو امید شاہ کی بات سنوائیں گے لیکن پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ساکشی مہاراچ نے کہا کیا تھا لڑکی سے لڑکی کی ساتھی لڑکے سے لڑکی کی ساتھی پچھلی سرکات ہوگئی نبودی خواب اس لیے ہم سوامی جی کے بھاسن پر پروچنوں پر اپنے کو جوڑتی ہے نبید کرنا چاہتے ہیں کم سے کم چار بچے پیدا کرو ایک ہم سادھوں مہسماؤں کو دے دو ایک وہ ہمارے پترکات پوچھے تے سیج پار ان لنگان ہو رہا ہے تو ایک سیما پر بھیج دو جواب دینے کے لیے کیسے بھارت کی رکشہ ہوگی ماتا ہوں سن رہی ہو نا یہ ہمیں نہیں بولنا چاہیے آپ لوگوں بھارت کی رکشہ کرنے کے لیے ایک دو بھی لوگ ہیں جو چار بی بی چالیس بچے کیا ہوگا جس میں کوئی کاردہ نہیں کوئی کارون نہیں چار بی بی چالیس بچے میں کہتا ہوں چار بی بی چالیس بچے ہندوستان میں نہیں چلیں گے نہیں چلیں گے کو آہ ہم ہمیں نعرہ دیا تھا دو یا تین بچے ہوتے ہیں گھر میں اچھے ہم نے مان لیا تھا پھر ہمیں نعرہ دیا ہم دو ہمارے دو ہم نے precی میند آرہ society ہم اور ہمارے ایک ہمیںوں بھی مان لیا تھا اب میں بھئی مانوں کا جنت echوش نہیں ہوا یک نعرہ دیا ہم دو ہمارا بولو نا بیا کھنے ایک بھیلوم بنے گا ایک سور بھی بڑے گا presents ki طرح سواسن بھوز کی طرح منگل پانڈے کی طرح کب ہوئے منگل پانڈے آج بھی آج کر رہے ہو نا آپ جیسے کسی ماں نے پیدا کیا تھا نا ہم بھی پیدا کر سکتے ہیں کہ نا ساکھی مہراج کے بیان پر رمید شاہ سے کئی بار سوال پوچھے گئے بار بار سوال پوچھے گئے آپ کو سنواتے ہیں بی جی پی گردکش نے کیا جواب دیا وہ ان کا ویٹی کا ٹپنی ہے اس پر مجھے کوئی مجھے کوئی ریکشن دینے کی ضرورت میں نے کہا نا وہ ان کا ویٹی گھٹی پڑنی ہے یہ ہمارا سٹینڈ ہے